سچی باتیں سچی باتیں سچی میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ کیڑز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پوریم ہے سچی باتیں جس میں ہم پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور اچھی اچھی سچی سچی باتوں کا سلسلہ رہتا ہے اپنے اس پوریم کی ابتدا میں ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل کریں گے کہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بندہ مومن کے لئے کتنے نفع اور فائدے والی بات ہے تو پیارے بچوں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جبرائیل علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی یعنی گوڈ نیوز سنائی کہ جو آپ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے جو امتی آپ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے پیارے بچوں کسرہ سے درود پاک پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے مل کے درود پاک پڑھیں گے صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد کھرز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارے اس پر رحم سچی باتیں کے پہلے مرحلے میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے کسی ایک نام کا ذکر کرتے ہیں اس کے مننگز کو جانتے ہیں اور اس سے متعلق کچھ حدیث کوئی واقعہ اور کوئی اچھی بات سننے اور سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں تو بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف یہاں موجود پیارے پیارے بچے مل کر ہمیں بتائیں گے کہ اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے بتائیں گے بھائی جی تو کٹز مدین ٹھل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے ہمارے اس پرگم سچی باتیں کے پہلے مرحلے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام سچی باتیں سچی باتیں ماشاءاللہ پیارے نبی کے پیارے نام پیارے آقا علیہ السلام کے دو سارے نام پیارے ہیں آج کونسا نام ہم سننے جا رہے ہیں بڑا پیارہ نام ہے تو قرزمندی چنل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ناسح بھی ہے سبحان اللہ کیا نام ہے ناسح اردو میں کیسے لکھیں گے کون بتائے گا ناسح کون بتائے گا اردو میں کیسے لکھیں گے احیان بھائی بتائیں گے کہ نام کیسے لکھیں گے جی احیان بھائی اردو میں ناسح کس طرح لکھا جائے گا ماشاءاللہ کرز مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ اسکرین پر ملازہ کر سکتے ہیں نون علف سواد اور حی ناصح یہ پیارے آق علیہ السلام کا ایک پیارا سا نام ہے کیا نام ہے بھئی ناصح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے پیارے بچوں ناصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے اللہ کی مخلوق کے مخلص اور نصیحت فرمانے والے یہ پیارے آق علیہ السلام ہیں آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات نصیحت پر مشتمل ہیں بلکہ پیارے بچوں نبی پاک علیہ السلام نے تو دین اسلام کا جب تعرف کروایا تو ایک مقام پر دین اسلام کا تعرف ہی اس انداز میں فرمایا ارشاد فرمایا الدین النسیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے سبحان اللہ نصیحت کرنا نصیحت کا مطلب ہوتا ہے بچوں خیر خواہی کرنا آپ کہیں گے خیر خواہی بھی مشکل ہو گیا خیر خواہی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے بھلائی چاہنا خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلائی چاہنا تو پیارے آق علیہ السلام اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہنے والے ہیں مخلوق کو رب سے ملانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے آقام ہم تک پہنچانے والے ہیں اور اپنی پیاری پیاری احادیث کے ذریعے نصیحت فرمانے والے ہیں پیارے بچوں اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ کئی صحابہ اکرام نے خوش نصیبوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت رشاد فرمائیے ہمارے لئے کوئی اچھی سی بات رشاد فرمائیے تو آپ علیہ السلام موقع کی مناسبت کے مطابق سامنے والے کی شخصیت اس کے حالات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نصیحت فرماتے اور اچھے اچھے ارشادات بیان فرمایا کرتے ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے تو آپ علیہ السلام نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں ارشاد فرمایا لا تغدب غصہ نہ کرو کیا فرمایا لا تغدب غصہ نہ کرو وہ صحابیہ رسول بار بار کہتے رہے کہ مجھے نصیحت کیجئے مجھے نصیحت کیجئے لیکن پیارے آقا علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ کب کس کو کیا نصیحت کرنی ہے لہٰذا آپ علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو تو اللہ تعالی ہمیں بھی غصے سے بچے نے کی توفیق اطاف فرمایا پیارے بچے غصہ تو آ جاتا ہے انسان ہے جب مزاد کے خلاف بات ہوتی ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بات وقت غصہ آتا ہے لیکن ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہئے اس غصے کے مطابق پھر کوئی غلط کام یا کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہئے اس پر قابو پانا چاہئے ععوذ باللہ پڑھنی چاہئے بوضو کر لینا چاہئے یا جہاں موجود ہے وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں تو اپنی پوزیشن بدلیں گے اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ غصہ تھنڈا ہو جائے گا اور اس کے برے اثرات سے ہم کیا رہیں گے محفوظ رہیں گے تو چونکہ پیارے آقلِ سلام اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرنے والے ہیں ان کا بھلا چاہنے والے ہیں ان کی خیر چاہنے والے ہیں اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک مبارک نام کیا ہے ناصح نصیحت کرنے والا تو کھرز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اب ہم اپنے اس پرگیم سچی باتیں کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم سیرتِ مصطفیٰ سے موجود پیارے پیارے بچے ہمیں مل کر نام بتائیں گے بتائیں گے بھائی جی تو کھرز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے ہمارے اس پرگیم سچی باتیں کے دوسرے مرحلے دوسرے راؤنڈ اور سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں جی ایسے ہمارے پیارے نبی کیسے ہیں امت پر شفقت کرنے والے اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنے والے بڑے رعوف بڑے رحیم کریم ہیں ہمارے پیارے نبی سل اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے بچوں پیارے آقا علیہ السلام صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ کسی جانور پر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے یا وہ کوئی جانور تکلیف میں ہے تو آپ علیہ السلام اس تکلیف دینے والے کو یا اس ظلم کرنے والے کو منع فرماتے اور آپ علیہ السلام جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنے کا ارشاد فرماتے اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں ایک صحابی تھے وہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو اب کیا ہوا انہوں نے چڑیا کے بچوں کی آواز سنی جیسے ہی آواز سنی تو ان چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اپنی چادر میں بھن کر لیا پیارے بچوں جب اس صحابی رسول نے چڑیا کے بچوں کو اپنی چادر میں لے لیا تو وہ جو چڑیا تھی بچوں کی ماں تھی وہ بڑی تکلیف میں آگئی اور وہ اس صحابی رسول کے سر پر چکرانے لگی یعنی گویا کہ وہ پرشانی میں آگئی کہ میرے بچے کہاں گئے تو اب اس صحابی رسول نے وہ چادر کھولی تو وہ چڑیا جو تھی اپنے بچوں کے ساتھ آگئی بچوں کے پاس آگئی اب کیا ہوا جب وہ چڑیا بھی اپنے بچوں کے ساتھ آگئی تو صحابی رسول نے کیا کیا اپنی چادر کو بند کیا اور سب کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اب اس صحابی رسول نے سارا واقعہ ماجرہ جو تھا اس کو عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ اس اس طرح ہوا اور میں لے کر آگیا اب بچوں کیا ہوا جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی یہ واقعہ سنا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے صحابی رسول سے ارشاد فرمایا چادر زمین پر رکھ کر کھول دو تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چادر کو کھول دیا اب کیا ہوا چادر کو کھولا تو اب چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کی جو ماں تھی چڑیا وہ اڑتو سکتی تھی لیکن بچوں کی محبت میں وہ نہ اڑی وہ وہیں پر رہی تو پیارے آقا علیہ السلام نہیں اڑ رہی تھی کیونکہ اس کے بچے وہیں موجود تھے تو بچوں کی خاطر وہ چڑیا وہیں رہی وہ نہ اڑی تو یہ چونکہ اس چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت تھی تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے وہاں جو موجود مسلمان تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہو یہ چڑیا اپنے بچوں پر جتنا رحم کرنے والی ہے بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے حیران اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی شان کریمی کا بیان فرمایا کہ یہ چڑیا ایک چھوٹا سا پہندہ ہے یہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو اس سے لاکھ کروڑ گنا زیادہ کوئی مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے ان پر رحم فرماتا ہے ان پر فضل و کرم فرماتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے یہ اشارت فرمانے کے بعد اب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں واپس لے جاؤ اس شخص سے صحابی رسول سے کہا کہ ان چڑیا اور اس کے بچوں کو واپس لے جاؤ اور ان کی ماں سمیت انہیں وہیں رکھ آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو تو اب وہ صحابی رسول اس چڑیا اور اس کے بچوں کو لے جاتے ہیں اور وہیں اس مقام پر چھوڑ دیتے ہیں تو پیارے بچوں اور کٹز مت نہیں چل کے ناظرین اس روایے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ مہربانی والا لطف و کرم والا معاملہ کرنا چاہئے بلا ضرورت شرعیہ جب تک شریعت اجازت نہ دے ہمیں جانوروں اور پرندوں کو تکلیف نہیں دینی چاہئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے صرف جانوروں اور پرندوں پر نہیں انسانوں پر بھی اپنے سے وابستہ مسلمانوں سے بھی شفقت والا برطاؤ کرنے رحم والا برطاؤ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین جی ماشاءاللہ تو کھر سمدنی چل کے ناظرین تو پیارے پیارے بچوں اس سیگمٹ کی اختتام پر اور اگلے سیگمٹ سے پہلے ہم اپنے اس پرگرام سچی باتیں میں ایک کلام شامل کریں گی اشار کی صورت میں ذکر مصطفیٰ ہوگا ذکر مدینہ ہوگا ہمارے ساتھ کھرز مدنی چل کے ایک ناتخواہ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ ماشاءاللہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ماشاءاللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے جی تو ابتدا کریں گے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی ذکر مدینہ اشار کی صورت میں کیا بتاؤں کیا مدینہ بی کیا بتاؤں موسیقی 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 ماشاءاللہ ہمارے غلام مصطفی بھائی نے بڑے پیارے انداز میں ذکر مدینہ کیا ہے اللہ تعالی اس کلام کی برکت سے ہم سب کو مرشد کے ساتھ والدین کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے اللہم آمین جی کٹس مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب ہم اپنے اس پوریم سچی باتیں کی تیسے اور لاس سیگمٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے کچھ ایکٹیوٹی کریں گے ان سے سوالات کا سلسلہ ہوگا سوالات بھی کیے جائیں گے آپشنز بھی دیے جائیں گے اور یہ درست جواب دینے کی کوشش کریں گے کریں گے کوشش انشاءاللہ جی تو اس سیگمٹ کا نام انہی سے پوچھتے ہیں کٹس مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے ہمارے اس پوریم سچی باتیں کے تیسے اور لاس سیگمٹ کا نام ہے کیا میرے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں سیرت مصطفیٰ سے متعلق سوالات کا سلسلہ ہوگا سیدھی جانب سے افتدا کریں گے جناب کون ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ابراہیم ہے ابراہیم بھائی ماشاءاللہ ابراہیم بھائی آپ سے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سابزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہاں بھی نام آگیا تو نبی پاک علیہ السلام کے ایک سابزادے کا نام بھی ابراہیم ہے تو ابراہیم بھائی آپ سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے سابزادے حضرت ابراہیم سے متعلق سوال ہوگا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مبارک شہر میں پیدا ہوئے پہلا اپشن یہ کہ مدینہ شریف میں دوسرا اپشن یہ ہے کہ مکہ شریف میں اور تیسا اپشن یہ ہے کہ شام میں ملک شام میں مکہ میں مدینہ میں یا شام میں مدینہ شریف مدینہ شریف میں اور ان کا جواب درست ہے یہ پیارے آقل سلام کے سب سے آخری صاحبزادے ہیں اولاد کے اعتبار سے بھی سب سے آخر میں یہ پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا جی احیان بھائی دیں گے سوال کا جواب آپ سے سوال ہے کہ خاتم المرسلین کا مطلب کیا ہے خاتم المرسلین تین معنی بیان کروں گا ان میں سے کوئی ایک معنی درست ہوگا خاتم المرسلین کا معنی ہے آخری رسول دوسرا اپشن یہ ہے کہ پہلا رسول اور تیسا اپشن یہ ہے کہ افضل رسول آخری رسول آخری رسول اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی آپ نام بتائیں گے اپنا محمد معاویات تاریح جی ماشاءاللہ محمد معاویات تاریح مارسات موجود ہیں معاویات بھائی آپ سے سوال یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ہجری سال میں مسجدِ قبہ کی تعمیر فرمائی ہجری سن کون سا تھا پیلا اپشن یہ ہے کہ پہلی ہجری دوسرا اپشن یہ ہے کہ دوسری ہجری اور تیسا اپشن یہ ہے کہ تیسری ہجری مسجدِ قبہ کی تعمیر آپ علیہ السلام نے کس سنے ہجری میں فرمائی تھی پہلی ہجری دوسری ہجری یا تیسری ہجری پہلی ہجری پہلی ہجری میں اور ہمارے معاویہ بھائی کا جواب درست ہے بلکل درست ہے جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید محمد تائش ہے تو شاہ صاحب سے سوال یہ ہوگا ہمارا کہ تائف کے سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے پہلا اپشن یہ ہے کہ حضرت زید بن حارسہ تھے دوسرا اپشن یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق تھے اور تیسا اپشن یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت زید بن حارسہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں شریک تھے آپ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ تھے ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی ابنائیم بھائی آپ سے پھر سوال ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد کتنے سال تک مکہ شریف میں رہے پہلا اپشن یہ کہ دس سال تک دوسر اپشن یہ ہے کہ بھارہ سال تک اور تیسا اپشن یہ ہے کہ تیرہ سال تک تیرہ سال تیرہ سال اور ان کا جواب درست ہے جی احیان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی احیان بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ سفر مراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک کس چیز پر سفر فرمایا تھا سواری کون سی تھی پہلا اپشن یہ ہے کہ بھراک پر دوسرا اپشن یہ ہے کہ فرشتوں کے پروں پر اور تیسا اپشن یہ ہے کہ نور کی سیڑھیوں پر فرشتوں کے پروں پر اور ہمارے احیان بھائی کا جواب بالکل درست ہے جی معاویہ بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دن اور رات کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا تھا مختلف کاموں کے لیے وہ کون سے کام تھے میں ذکر کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے اپنے دن اور رات کو کتنے حصوں پر تقسیم فرمایا تھا پہلا اپشن یہ ہے کہ دو حصوں پر دوسرا اپشن یہ ہے کہ تین حصوں پر اور تیسا اپشن یہ ہے کہ چار حصوں پر تین حصوں پر اور ان کا جواب درست ہے تین حصے کیسے تھے تو ذکر کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے شب و روز اگر معمولات دیکھے جائیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے دن اور رات کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے الگ کیا تھا خاص کیا تھا ایک حصہ مخلوق کے لیے اپنے غلاموں کی مدد کرنے کے لیے ان کو نوازنے کے لیے اور ایک حصہ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا تھا ان کا جواب درست ہے جی شاہ صاحب آپ نے بھی درست جواب دینا ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے کس خاتون کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں وہ خاتون کون تھی نمبر ایک حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسا اپشن یہ ہے کہ حضرت اروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جواب درست ہے جی غلام مستوی بھائی آپ نے کلام سنایا ہمارے سوال کا جواب بھی دیتے جائیے سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ احد کا واقعہ کس ہجری سال میں ہوا تھا پہلا اپشن یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے سال دوسرا اپشن یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال اور تیسا اپشن یہ ہے کہ ہجرت کے تیسرے سال ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد کا مارکہ رونما ہوا ان کا جواب درست ہے بلکل درست شاہ صاحب بلکل درست ہے تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ خوبصورت سب پرم سچی باتیں اپنے اختیام کو پہنچا انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں مزید پیاری پیاری باتیں سچی سچی باتیں لے کر حاضر ہوں گے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا